اسلام علیکم ناظرین نارمل بلڈ پریشر اسی ایک سو بیس ہوتا ہے تاہم اگر نوے ایک سو چالیس یا اس سے زیادہ ہو جائے تو آپ کو علاج کی ضرورت ہے بلڈ پریشر کو عدویات کے ذریعے آسانی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے مگر ان عدویات کے مذر اثرات ہوتی ہیں جیسا کہ سرچکرانا بے خوابی اور جسم اکرنا وغیرہ اگر آپ بغیر عدویات کے قدرتی طور پر اپنے بلڈ پریشر کو معمول پر رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے طبعی ماہرین کے مطابق طرز زندگی میں تبدیلیاں لاکر بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں اور کچھ مفید غزائیں بھی ایسی ہیں جن کا استعمال کر کے آپ اپنے بلڈ پریشر کو نارمل رکھ سکتے ہیں تو آئیے جان لیتے ہیں تیز چہل قدمی ورزش کو معمول بنائیں اس کے علاوہ تیز چہل قدمی بھی عام استعمال ہونے والی عدویات کی طرح بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مصر ثابت ہو سکتی ہیں ایک تحقیق میں یہ ثابت ہوا ہے کہ تیز چہل قدمی سے دل کو آکسیجن زیادہ مصر طریقے سے استعمال کرنے میں مدد ملتی ہے جس کی وجہ سے اسے کون کو پمپ کرنے کے لیے زیادہ مشکت نہیں کرنا پڑتی ہر ہفتے چند دن آدھے گھنٹے کی تیز چہل قدمی بلڈ پریشر کو معمول پر رکھتی ہے گہری سانسیں لینا ہمارا جسم تناؤ کا باعث بننے والے ہارمونز جیسے کاریٹی سول پر خون کا دباؤ بڑھا کر ظاہر کرتا ہے یہ ہارمونز دل کی دڑکن کو بڑھانے میں اور شریانوں کو سکڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں جس سے بلڈ پریشر اوپر جاتا ہے تاہم آہستگی سے گہری سانسیں لینا ان ہارمونز کو کنٹرول میں رکھنے میں مدد دیتا ہے جس سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے اس کے لیے صوبہ پانچ منٹ اور شام کو پانچ منٹ گہری سانسیں لیں اور آہستہ آہستہ اس ٹائم کو آپ بڑھاتے جائیں اس کے علاوہ اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے پوٹاشیم سے برپور غضاؤں کا استعمال کریں جیسے کے لے، آلو، مالٹے، شکرگندی، لوبیا، مٹر، خربوزے اور خوشک آلو بکارے کا استعمال کریں کیونکہ ان گزاؤں میں پوٹاشیم اچھی اماؤنٹ میں موجود ہوتا ہے یہ گزائیں بلڈ پریشر کو معمول میں رکھنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں اس لیے اپنے بلڈ پریشر کو معمول پر رکھنے کے لیے ان گزاؤں کا استعمال ضرور کریں نمک کا کام استعمال کریں یہ حقیقت ہے کہ زیادہ نمک کھانا بلاند فشارے کون کا باعث بنتا ہے اس لیے اپنے بلڈ پریشر کو معمول پر رکھنے کے لیے نمک کا استعمال کم سے کم کر دیں امریکن ہارٹ اسوسییشن کے مطابق پندرہ سو میلی گرام سے کم نمک کا استعمال بلڈ پریشر کو نارمل رکھتا ہے کیفین کا کم استعمال کریں اگر آپ آئی بلڈ پریشر کا شکار نہیں تب بھی کیفین کے زیادہ استعمال سے گریز کریں کیونکہ کیفین کا استعمال دل کی دھڑکن کی رفتار اور بلڈ پریشر کو بڑھا دیتا ہے ابھی تک یہ تو واضح نہیں ہے کہ کیفین سے بلڈ پریشر کیوں بڑھتا ہے مگر ایسا ہوتا ضرور ہے اس لیے بلڈ پریشر کو معمول پر رکھنے کے لیے کیفین کا استعمال کم سے کم کریں ڈارک چاکلیٹ ناظرین چاکلیٹ تو ایسی چیز ہے جس سے دن میں کسی وقت بھی لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے ایک تحقیق میں بلڈ پریشر کے شکار افراد اگر اٹھارہ ہفتوں تک کچھ مقدار میں ڈارک چاکلیٹ کھاتے رہیں تو ان میں فشارے کھون بیس فیصد تک کم ہو جاتا ہے اس لیے فشارے کھون کو کم رکھنے کے لیے ڈارک چاکلیٹ کا استعمال اپنے ڈیلی کے معمول میں ضرور شامل کریں مادسیکی سے لطف اندوز ہونا آپ کے مزاج پر خوشگوار اثرات مرتب کرنے والی موسیقی کی دنیں بلڈ پریشر کو بھی کم کرتی ہیں کیونکہ یہ دنیں آپ کو الفا سٹیٹ مائنڈ میں رکھتی ہیں دماغ کی فریقونسی کو کم کرتی ہیں جس سے بلڈ پریشر میں کمی آتی ہے ایک کلاس دودھ ناظرین روزانہ ایک کلاس دودھ پینے کی عادت بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد دے سکتی ہے دودھ میں کیلشیم اچھی اماؤنٹ میں موجود ہوتا ہے اس لیے یہ بلڈ پریشر کو معمول پر رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ ریفائنٹ کاربو ہائٹریٹس جسم میں ورم پیدا کرتا ہے جو بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے مگر دودھ کا استعمال اسے کنٹرول رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے اس لیے اپنے بلڈ پریشر کو معمول پر رکھنے کے لیے ایک کلاس دودھ کا استعمال ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہیلتھ سے لیٹر مزید اچھی اچھی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہیلتھ ویڈیو لانی ٹی وی چینل کو سبسکرائب موسیقی